پاکستان کرکر ٹیم کے سابقا کپتان شاہد آفریدی نے وزیراعظم پاکستان عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ لیجنڈری اداکار و کومیڈین عمر شریف کو امریکی ویزا جاری کرنے کے عمل کو تیز کیا جائے شاہد آفریدی نے مائکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیراعظم سے سینئر اداکار عمر شریف کو جلد زا جلد امریکی ویزا جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ وہ وزیراعظم عمران خان سے اپیل کرتے ہیں کہ قوم کے اساسے عمر شریف کے لیے امریکی ویزا جاری کرنے کے عمل کو تیز کریں جو کہ بہت نازک حالت میں ہیں اور انہیں فوری علاج کی ضرورت ہے شاہد آفریدی نے مزید لکھا کہ انہوں نے امریکہ میں ڈاکٹروں سے بات کی ہے اور وہ علاج کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے لکھا کہ ہمارے پاس امید ہے لیکن نازک وقت ہے اور اس معاملے میں آپ کی فوری توجہ قابل تعریف ہوگی یاد رہے کہ سینئر اداکار و کومیڈین عمر شریف کی جانب سے وزیراعظم عمران خان سے اپنے بہتر علاج کے لیے مدد کی اپیل کی گئی ہے عمر شریف کی جانب سے وزیراعظم عمران خان سے مدد کی اپیل کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان کا علاج چل رہا ہے انہیں ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ آپ کا بہتر علاج امریکہ میں ہو سکتا ہے آپ کو باہر ملک میں جا کر علاج کروانا چاہیے جس کے بعد وزیراعظم آفیس کی جانب سے عمر شریف اور ان کے اہل خانہ کو بہتر علاج کے لیے مدد کی مکمل یقین دہانی کروائی گئی ہے اس حوالے سے عمر شریف کی اہلیہ ذرین عمر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عمر شریف کو امریکہ میں علاج کے لیے بزریہ تیارہ ہی لے جایا جا سکتا ہے وزیراعظم آفیس سے کہا گیا ہے کہ ویزے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے امید ہے کہ ویزہ جلد زا جلد جاری ہوگا واضح رہے کہ لیجنڈری اداکار اور کامیڈین عمر شریف کافی عرصہ سے دل کی تکلیف کے ساتھ دیگر تکلیف میں مبتلا ہیں جبکہ ان کی یاداشت بھی خراب ہو گئی ہے گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ان کی تشویشناک حالت کے حوالے سے خبریں بھی گردش کر رہی ہیں جی تو ناظرین یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیئے گے بیل کے بٹن کو دبا دیں شکریہ